اسلام علیکم فیزیکس جیٹر نوبر سیکس لاسٹم ہم نے پڑھا تھا نیکلئر فیولز ٹھیک ہے نیکس دیکھیں رینیویبل انرجی سورسز تو رینیویبل انرجی سورسز کون سے ہیں سان لائٹ اینڈ واتر پاورز آر دا رینیویبل سورسز آف انرجی دے ویل ناٹ ران اوٹ لائک کول آئلینڈ گیس تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے سورسز آف انرجی ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں اور پھر یہ کیا ہوتے ہیں پھر یہ دوبارہ ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے واتر کو ایک بار آپ نے انرجی کی طور پر یوز کیا ہے تو یہی واتر جو ہے وہ دوبارہ آپ کو اویلیبل ہوگا اسی واتر کو دوبارہ سے آپ یوز کر سکتے ہیں اسے انرجی گیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسے انرجی سورسز ہیں جو کہ ہیں یہ رینیویبل ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کہا ہے اس میں انرجی فرام واتر انرجی فرم وارٹر پاور is very cheap کہتے ہیں کہ وارٹر پاور سے جو انرجی اصل ہوتی ہے میں یہ کیا ہوتی ہے یہ بہتی cheap ہے دنیا کے مختلف حصوں میں کیا ہوتا ہے ایک سوٹیبل لوکیشنز پر دنیا جو ہے وہ تعمیر کیے جاتے ہیں یہ دنیا جو ہیں بہت سارے مقاصد کے لیے use ہوتے ہیں ایک تو یہ کیا کرتے ہیں پانی کا زخیرہ کر دیتے ہیں اس طرح سے جو سلاوہ گہرہ ہے ان کو یہ کنٹرول کرتے ہیں اب کہتے ہیں کہ یہ جو وارٹر سٹور وارٹر پاور کے اندر یہ کیا ہوتا ہے یہ ایریگیشنز کے لیے use کے جاتے ہیں ایریگیشن کے زمین کو سراب کرنا تو اس وارٹر کو کیا کر سکتے ہیں اس وارٹر کو آپ زمین کو سراب کرنے کے لیے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بہتر فصلے آپ ہوگا سکتے ہیں نیکس کے and also to generate electrical energy without creating much environmental problem نیکس کہتے ہیں کہ اسی یہ جو ڈیمز کا وارٹر آپ کا آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں electrical energy generate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بجلی پیدا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بغیر environmental problems کے ٹھیک ہے اس طرح یہ جو environment ہے وہ بھی پلوٹ نہیں ہوگا اور electricity بھی آپ produce کر لیں گے ٹھیک ہے نیکس کے energy from the solar energy is the energy coming from the sun and is used directly and indirectly solar energy کہ یہ وہ energy ہے جو کہ سورج سے آ رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس کو use کر رہے ہیں directly یا indirectly sunlight does not pollute the environment in any way کہتا ہے کہ یہ جو سورج کی روشنی ہے یہ کسی بھی طرح سے environment کو pollute نہیں کر رہی the sun rays are the ultimate source of life on the earth کہتا ہے کہ یہ جو سورج کی شواہ ہے یہ کہ یہی ultimate source دوسرا بڑا ذریع ہے زمین پر زندگی کا we are dependent on the sun for all of our food and fuels ہم اپنی ساری کے ساری خوراک اور fuels کے لئے کیا ہیں کہ sunlight کے اوپر depend کر رہے ہیں یا sun کے اوپر depend کر رہے ہیں کیونکہ جتنے بھی پودے ہیں وہ کیا کریں گے وہ اپنی خوراک prepare کریں گے sunlight کی موجودگی میں اگر sunlight ہی ختم ہو جائے تو plants بقیرہ جو ہے وہ سارے ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے even big جو ہے وہ بھی کیونکہ depend کرتے ہیں اپنی فوڈ کے لئے plants کے اوپر ٹھیک ہے تو ہماری جو فوڈ ہے وہ available نہیں ہوگی اگر یہاں پر sun جو ہے وہ now if we find a suitable method to use a fraction of solar energy reaching the earth ٹھیک ہے اب کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ آج ہے جس سے ہم کیا کریں کہ یہ جو solar energy جو زمین پر پہنچ رہی ہے اس کا کچھ حساب یہاں use کر سکے ٹھیک ہے then it would be enough to fulfill our energy requirement تو کیا ہوگا کہ یہ ہماری energy کی ضروریات پوری کرنے کے لئے کافی ہوگا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو sun light ہے ٹھیک ہے یہ کیا energy کا بہت بڑا ذریع ہے اگر عام ضمین پر پہنچنے والی radiation یا یہ جو شوائیں پہنچ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ energy کا ایک source ہیں اس energy کا اگر کچھ حساب بھی utilize کر لیں تو کیا ہوگا کہ ہماری energy کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی جیسے ابھی ہم دیکھیں یہ جو solar panels وغیرہ عام routine میں آپ use ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ solar energy ہے جس collectical energy میں convert کیا جا رہے ہیں یہ energy کہوں سے آ رہی ہے یہ سورج سے آ رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم اسی کو مزید آگے بڑھا دیں تو کیا ہوگا کہ ہماری energy کی requirements جو ہے وہ easily پوری ہو جائیں گی ٹھیک ہے نیکس دیکھیں solar house heating solar house heating the use of solar energy is not new however its use in house and offices as well as commercial industrial purposes is quite recent کہتے solar energy جو new نہیں ہے لیکن اس کا جو استعمال ہے جو ہم گھروں میں offices میں اور commercial industrial purposes کے with a minimum amount of sunshine in winter کہتا ہے کہ solar house heating system جو ہے وہ لگایا جاتا ہے ان علاقوں میں جہاں پر کیا ہوتا ہے sunshine بہت ہی کم وقت کے لیے ہوتا ہے a heating system کنسسٹ کہتے اس heating system میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ان چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے a collector ٹھیک ہے پھر a storage device a distribution system جو ہمارے پاس solar heating system ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ basic اس کے parts ہیں ٹھیک ہے یا components ہیں ایک یہ collector ہے ٹھیک ہے a storage device third distribution system یہ یہ دیاگرام دکھائی ہوئی ہے سولر house heating کی سب سے پہلے یہ sun rays آرہی ہے ٹھیک ہے یہ glass کور ہے کس کے اوپر metals کی plates کے اوپر اب ان metals کی plates کے اندر کے اندر جن کے اندر water flow کھا رہے یہ plates کیا کرے گی جب یہ plates ہیٹ ایبزار کریں گی تو یہ اپنی ہیٹ کپر tubes کو دیں گی کپر کے اندر water ہے اب یہ آگے سارے گار کے اندر سپلائے کیا جائے گا جبکہ cold water پم کے تھو یہاں پر کپر tubes کے اندر سپلائے کر دیا جائے گا یہ کیا یہ ہیٹ ایک سن لائٹ کے ایس کو یوز کار کے water کو ہیٹ کیا جا رہے ہے اس دیگرام میں کیا فگر شوز آس کے اوپر پلیٹ سورج جو پلیٹ سورج کی نرجی کو جذب کر لیتی ہیں جو کیا کر لیٹ جو پلیٹ کے اندر جو لیٹ فلو کار رہا تھا اس کو ہیٹ کر دیتی ہے ہارڈ وارٹ کی بی یوز فار ککنگ واشنگ واشنگ ویٹ کی ہیٹ ہارڈ نرجی یوز سولر ککر سولر پلیٹ سولر پاور پلیٹ سولر نرجی پر یوز کی جا سکتی سولر سیلز سولر پلیٹ دیکھی ہوں گی ڈیلی ریپ میں ٹھیک ہے وہ جو پلیٹ کی اوپر آپ کی ڈیفرن سیکشن بنی چھوٹے چھوٹے خانے بنی ہوتے وہ جو سمالیسٹ پورشن ہوتا ہے جو چھوٹا سا خانہ ہوتا ہے وہ تقریبا 3x4 اینچ ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک سولر سیل ہوتا ہے کہتا ہے سولر انرجی کنال سو بھی کنورٹی دیریکٹ انٹو الیکٹریسٹی بھائی سولر سیل کہ سولر انرجی جو ہے اس کو دیریکٹ الیکٹریسٹی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے کیسے سولر سیل کو یوز کر سولر سیل کیا ہوتا ہے کہ یہ سن لائٹ کو یوز کر الیکٹریسٹی جنریٹ کرتا ہے اس لئے اس کو کیا کہا جا سکتا ہے فوٹو سیل بھی کہا جاتا ہے یہ سیلکان ویفر سے بنائی جاتا ہے جب سورج کی دیریکٹی سولر سیل کی اوپر گٹتی ہے یہ کیا کرتا ہے دیریکٹ اس کو الیکٹرکل انرجی میں کنورٹ کر دیتا ہے سولر سیل آر یوز ان کلکولیٹرز واجز ان ٹائز کہتا ہے یہ سولر سیل جو یہ کیا ہوتا ہے کہ کلکولیٹرز واجز اور ٹائز کے اندر یوز ہو رہے تھے بہت سارے کلکولیٹرز ایسے جو کیا ہوتے ہیں جن کو لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے سل لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے سل لائٹ کی موجودگی میں وہ چارج ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ اپنی اس چارجنگ کو یوز گار کے چلتے رہتے ہیں سولر سیلز آر یوز ان کلکولیٹرز واجز ان ٹائز لارج نمبر آف سولر سیلز آر وائر ٹوگیدر ٹو فارم سولر پینل سولر پینلز کین پروائید پاور ٹو ٹیلی فون بوت لائٹ آسیز ان سینفیق ریسائز سینٹرز اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سولر پینلز ہیں یہ ٹیلی فون بوت لائٹ کی میں یوز کیا جا سکتے ہیں لائٹ آسیز ٹھیک ہے گروں میں استعمال ہو سکتے ہیں یا سینفیق ریسائز سینٹرز کے اندر استعمال سولر اینرڈی تین دا پیپل ووڈ گیٹ کلین لیمٹ 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 لیس انرڈی ایز لانگ ایز سن کانٹینیز تو شائن کہتے ہیں کہ اگر سینٹس جو ایک اچھا اور سستہ میتھرڈ جو وہ طریقہ فائنڈ کر دیں سولر انرڈی کو یوٹلائز کرنے کا ہوا ہوگا تو ہمیں ایک ایسی انرڈی مہیا ہوگا جو کہ جس ہم حاصل کر سکتے ہیں اس وقت تک شائن کر رہے ہم لیمٹ لیس انرڈی سے حاصل کر سکتے ٹھیک ہے اوکی اللہ حافظ